دہشتگردی کے خاتمے کی جو ہماری نیک خواہشات تھیں اور جائز امیدیں تھیں وہ کیوں پوری نہیں ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاچھے صاحب سب سے پہلے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پیچھے سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں ہے کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھے کر پائیں آج تک ہم نے اس کو سیریسلی لیا ہے اس طرح سے دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یہ جیوگرافیائی یا کلچرل کوئی ایسا جو دنیا کے اندر تقسیم کی وجہ ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ پنجاب دو حصوں میں چلا جاتا ہے ہم نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا پنجابیوں کا جو کلچر ہے وہ کن کے ساتھ مل رہا ہے زبان کن کے ساتھ مل رہی ہے ہمارا رہنا سینہ کن جیسا ہے کون ہے ہمارے ساتھ یہ سندھیوں نے بھی نہیں دیکھا یہ بلوچوں نے بھی نہیں دیکھا یہ پتھانوں نے بھی نہیں دیکھا اس وقت صرف ایک چیز تھی لا الہ الا اللہ اس کلمے کی بنیاد پر ہاں جی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے اس وقت تمام چیزیں اپنی جو ہے نا وہ سارا ان کو پیچھے چھوڑا اور ایک امت اس کے بعد کیا ہم اس پہ چل سکے آج سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج پنجاب کے اندر آج سوشل میڈیا بھڑا پڑا اور میں تو سارا دن جہاں بھی دیکھتا ہوں اور اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یار ان کو جواب دیں کہ بھائی وہ مارنے والا بلوچ نہیں ہے وہ مارنے والا پتھان بھی نہیں ہے وہ مارنے والا سندھی بھی نہیں ہے پنجابی بھی نہیں ہے مرنے والا پاکستانی ہے بہت خوبصورت مرنے والا پاکستانی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ ہوا دینا چاہ رہے ہیں جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ تو اگر یہاں پنجاب کے اندر بھی یہی باتیں شروع ہو جائیں پنجاب کے اندر بھی یہی باتیں شروع ہو جائیں کہ جناب وہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں اور بلوچ مار رہا پتھان مار رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور یہ ہماری نکامی اچھا ویسے میاں صاحب آپ نے علمی طور پہ فکری طور پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بس سے شراختی کار دیکھ کے اتار کے انہوں نے پنجابیوں کو قتل کیا ہے پنجابی ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے یہی بات دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کیا ان کے ساتھ جب سے پاکستان بنا ہے ان کے اندر ایک جو بات ہے ان صوبوں کے اندر جو انہیں کہا جاتا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مظلوم پنجابی ہیں پنجاب کے اندر رہنے والے لوگ کیا اتنے خوشحال ہیں یہاں پہ ایک ات پرسنٹ کے علاوہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے یہ آج تک آپ نے ان کو بتایا وہاں پہ سیاست کرنے والے بھی وہاں پہ دہشتگردی کے لیے بھی اور جو دوسرے ملکوں کے جو ہمارے دشمنوں کے عزائم ہیں ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر حکمرانی کون کر رہا ہے پنجابی آپ کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے پنجابی یعنی یہ ان کو آج تک اور مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے یہ ایک بات پشے سب بار بار یہ کہتے ہیں ہر پروگرام میں بات ہوتی ہر فورم پہ بات ہوتی کہ جب تک سیاستی استحکام نہیں آتا جب تک یہ عدم استحکام رہے گا تو یہ معاملہ درست نہیں ہوں گے اس کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے جیسے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جو مرکزی پول سے جو صوبوں کو پیسہ ملتا ہے پنجاب کی جو حکومتیں ہیں وہ پیسہ خرچ کرتی ہیں جس سے پنجاب میں ظاہری طور پر کچھ نظر آتا ہے کچھ نظر آتا ہے سڑکیں بنی ہیں بسیں چل رہی ہیں انڈر پاسز ہیں اوور ایڈ بریجز ہیں ترقیاتی منصوبوں پر پیسہ لگتا ہے تو پنجاب ایک روشن اور ترقی یافتہ صوبے کے طور پر نظر آتا ہے جبکہ یہی پیسہ جب بلوچستان کے پی کے یا دوسرے صوبوں میں جاتا ہے تو وہاں پر ان کے حکمران وڈیرے زمیدار جاگیردار جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے ٹھیک میں اسی بات کو دیکھیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بھی ہم جو حقیقی نمائندے ہیں الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ آئیں جو لوگوں کے لوگوں کے درمیان سے آئیں اگر ہم ان کو موقع دیں بجائے اس کے کہ ہر مرتبہ ہم وہاں پہ جو ڈمی جو ہم کھڑا کرتے ہیں یہ بات کوئی بندہ کرتا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ جن لوگوں کو ہم آگے لے کے آتے ہیں آپ پیچھے نگران گورنمنٹ کو لے لیں اس دور کے اندر مسنگ پرسن کے لیے جو احتجاج ہوا اسلام بات کیا اس کو صحیح طریقے سے ڈریس کیا گیا کیا اس کو جو ہے اگر وہ ان لوگوں کو صحیح طریقے سے آپ وہاں کی عوام کو صحیح ڈریس کریں وہاں کے نوجوان کو صحیح بتائیں ان میں دہشتگرد کون ہے ان کا کس کس جماعت سے تعلق ہے ان کا راہ سے کیا کس کا تعلق ہے دبائی میں کون بیٹھا ہے باقی جگہ پہ کون بیٹھا اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کے سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں کا نوجوان وہاں کا رہنے والا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پتا جلے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے یہ میسنگ پرسن والا بھی جو معاملہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ بھی وہاں پہ میسنگ پرسن میں ان کا جو ہے نا ہم اصل میں اس کو صحیح طرح سے اس کی وجہ میں نے جو پہلے جس میں بات میں نے کر رہا تھا کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوتا ہے سیاستدان جن کا اصل کام ہے جن لوگوں کا کام ہے جب تک وہ آگے بڑھ کے اس کو صحیح طریقے سے ڈریسنی کرتے لوگوں کے ساتھ اور آپ دیکھیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم جب سٹوڈنٹ ہیں ہم تو دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانے کا موقع ملتا تھا وہاں سٹوڈنٹ سے ہمارے پروگرام ہوتے تھے وہ یہاں آتے تھے اس پہ بات ہوتی تھی سیاستدانوں کا اپس میں اچھا تعلق تھا آج دشمنیاں جو ہیں جس قدر بڑھ چکی ہیں آج جس طرح سے اس کو بتایا جا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ وہ پنجابیوں کا وہ تو ایک سادش ہے یہ ہسٹری ہے آج کی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے اتنی بڑی سلطنت جو آپ کی مسلمانوں کی جس کو توڑ کے سینکڑوں جس کے ٹکڑے کر دئیے گئے تھے اب وہ بتائیں کہ وہ کس نے کیا ہے وہ بھی تو اسی طرح کی ساش ہیں چودہ سو سال پہلے عرب اور عجم کی عربوں کی ترکوں کی چودہ سو سال پہلے کچھ ایسی جنگیں جس میں ہمارے علماء اکرام کچھ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ بھی یہ ہوا اب یہ کہیں کہ جناب یہ وہ مارنے والے جو ہے نا وہ سپیشلی انہوں نے پنجابیوں کو بلوچوں نے مارا میں کہتا ہوں دہشت گردوں نے مارا اس کو کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بلوچوں نے مارا جب تک ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اگر ہم یہ بات یہاں اٹھائیں گے تو یہ بات اس میں وہ کامیاب کامیاب ہو جائیں گے جو ان کا مقصد ہے جو ان کا مقصد ہے مہین بحیطہ یہ جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اثرات آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیپ ڈاؤن جائیں گے کوئی بہتری کی طرف دیکھیں بات تو بہت اچھی ہے اور جیسے کارٹ میں بھی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا سب کو ساتھ لے کے لیکن ایک بات پہ مجھے یہ اختلاف اس پہ بھی ہے کہ اس میں وہ لوگ جو وہاں کے حقیقی نمائن ہیں آپ دیکھیں وہاں قبائلی ایک نظام ہیں وہ ابھی تک بھی بلوچستان جو ہے نا وہ قبائل کے اس نظام سے باہر نہیں آیا وہاں پہ جن کی سنی جاتی ہے پہشا صاحب ان لوگوں کو کام از کام اس میں شامل کرنا چاہیے آپ آپ آج تک ان کا گلہ کیا ہے اگر آپ بار بار الیکشن جو ہے جس طرح سے ہوتے ہیں جو الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے جو آپ ریزلٹ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا نہیں مینہ صاحب ویسا ہی ریزلٹ باقی صوبوں میں بھی تو آتا ہے دیکھیں باقی صوبوں میں بھی آیا تو اس کا آج آج کبھی پنجاب میں مسنگ پرسن کی بات نہیں ہوتی اب یہاں بھی ہو رہی ہے اب پنجاب میں بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب پنجاب کے اندر کوئی بہت کوئی اچھے حالات نہیں ہیں کیا آپ کا پنجابی خوش ہے آج یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو پسا ہوا میں آج آپ صرف ایک لاہور کو یا ایک ایک دو شہروں کو دیکھ کے لاہور کے اندر بھی صرف پوش علاقے کچھی بادی آئیں باقی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ اس وقت پنجاب کے کوئی بہت یعنی یہاں پہ پس رہا ہے یہاں پنجابی بھی پس رہا ہے بلکہ میں میں تو اس کو پنجابی یا بلوچی یا پتھان تو میں کہتا ہی نہیں میں کہتا ہوں پاکستان جس طرح سے پاکستان نہیں پس رہا ہے یہاں تو حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں دیکھیں یہ سڑکیں پل یہ کوئی ترقی کی کسی جگہ پہ بھی علامت نہیں ہے میں میری ہمیشہ شروع سے یہ بات رہی ہے کہ آپ نے آج تک اس ملک کے اندر سب سے پہلے دیکھے کہ ایڈوکیشن پولیسی آپ کی آج تک کوئی مجھے بتا دیں کوئی کون سی جو آئی اور اس پہ آپ نے عمل کیا ہو اس کے بعد آپ کا صحت کے لیے کیا کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انڈسٹری کے لیے کیا کیا زرائط کے لیے کیا کیا آپ کی ایکسپورٹ کدھر جا رہی ہے آپ کے بروزگاری جو یہاں پہ بڑھ رہی ہے یہاں پہ بیچینی جو آج کے نوجوان کے اندر ہے آپ کا جو اپنا ایک شعبہ جس پہ آپ آپ نے سر کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو ہنر مند جو ہے نا وہ آج نوجوانوں کو کوئی ہنر آپ نے سکھایا ہو یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ساری بیچینیاں جو ہیں نا یہ وہاں پہ چونکہ یہ بڑا صوبہ ہے عبادی کے لحاظ اتنی بڑی عبادی ہے یہاں پہ اس کے اندر اور جس طرح کے حالات دن پہ دن بیروزگاری اور جس طرح کی بیچینی یہاں پہ اور جس طرح کے یہاں پہ اس وقت سٹریٹ کرائم جس طرح سے یہاں بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو نظام ہے انصاف کا وہ کیا باقی صوبے اس وقت یہ بات اصل میں بتانے والی ہے اور وہ جو لوگ ہیں جن کی بات کر رہا ہوں کیا اس اس کمیٹی کے اندر وہ شامل تھے نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ جو اصل لوگوں کے نمائندے ہیں وہاں پہ وہ بھی اس میں آئے ہوں گے میں سمجھتو یہ بار بار اور جس طرح سے جا کے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم میری پارٹی چونکہ ہم پارٹنر ہیں اس میں لیکن گورنمنٹ میں لیکن تکلیف کی بات ہے کہ جس طرح سے آپ کے وزیر داخلہ وہاں پہ کھڑے ہو کہ جتنی آسانی سے ایک بات کی انہوں نے تو ایک کرکٹ میچ سے بھی اس کو اہمیت نہیں دی بلوچستان کو اس معاملے کو نہ کہ یہ تو تھانے دار کا کام ہے یعنی وہاں پہ اتنی زیادہ ہلاکتے ہو گئی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے وہ سیاہ ترین دن تھا وہ جس دن یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہاں پہ ہمارا وزیر داخلہ جا کے یہ بات کرتا ہے کہ جناب یہ تو ایک تھانے دار کا ایس ایچو کا کام ہے یعنی یہ اس سے بڑی اور غیر ذمہ داری اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک آپ ان لوگوں کو جن کا کام ہے